ہم گھر کب جائیں گے عشاء خالہ میں بھی نہیں جانتی انشاءاللہ ہمیں بہت جلد نیا گھر مل جائے گا تمہاری خالہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں ناؤمید ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی یہاں میرے پاس ہاں ایک قصہ سناتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک دے حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر سفر پر روانہ ہو جائیں راستہ بہت لمبا تھا تیہ کرتے کرتے وہ مکہ پہنچ گئے اس زمانے میں مکہ کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے تھے نہ ہی وہاں کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جانور اور کھانے پینے کو بھی کشنا تھا حضرت ابراہیم کو اپنے بیوی اور بچے کو دو خجوروں اور تھوڑے سے پانی کے ساتھ وہیں چھوڑنا پڑا وہ کیوں چھوڑ کر گئے انہیں حضرت حاجرہ نے بھی یہی سوال پوچھا اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں یہ سوال سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے پھر وہ انہیں چھوڑ کر اللہ کے بتاہوے راستے پر روانہ ہو گئے اس کے بعد بیوی حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے ازام کی بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگی تو حضرت اسماعیل نے روتے ہوئے ایڈیا رگرنہ شروع کر دی جس کی وجہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو آپ دونوں نے جی بھر کے پیا مطلب کہ وہ بچ گئے بلکل میری بچی آئیشہ چورے دیکھتے ہیں یہ جان کر کیا کرتے ہو تو بابا بابا اگر مجھا کیونکہ خوشکبی رہتی ہو بابا بابا ارے آرام سے بیٹھا بابا آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا کیا ہوا تھا وہ چلے گئے بابا وہ چلے گئے کون چلے گئے آئیشہ آئنٹی اور وہ لڑکی دونوں چلے گئے یہ کیا کہہ رہی ہو تمہاں پتہ چلا کہ وہ دونوں چھوڑ تھیں وہ اس لئے چلی گئے یہاں سے امی کہا پر ہے اوپر ہے ہلاک 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 شکر ہے میری بہن آئیشہ ٹھیک ہو نا تم آئے آپ ہمیں گھر لے جانے آئے ہیں یہاں اوہ میری پیاری بچی آپ کو کیا ضرورت تھی تھی دورہ نہیں کی کیسی باتیں کہہ رہی ہو آئیشہ تمہیں بتا نہیں سکتی میں تمہیں کمرے میں نہیں دیکھا تو کس قدر پریشان ہو گئی تھی میں گھر چھوڑ کر کیوں آ گئی تُو سب کچھ آپ کے سامنے ہوا تھا پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں میں نے کوئی نیکلس چوری نہیں کیا تمہیں کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے پتا ہے یہ سب کس نے کیا ہے کسی پر بھی الزام لگانا ٹھیک نہیں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے گا پریشان نہ ہو میری بہن ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے یقین رکھو اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا آمین یہ چابی رکھو اپنے پاس میری ایک دوست اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے اس کی ماں بیمار ہے وہ مجھے چابی دے کر گئی تھی تاکہ اس کے گھر کا خیال رکھ سکو میں ایلیف کو لے کر وہاں چلی جاؤ تم نہیں میں اس کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں دے رہی ہوں نہ تمہیں چابی نہیں آپا مجھے نہیں چاہیے دیکھو منہ مت کرو مجھے یہ تو سوچو اس ماسوم بچی کو لے کر کہاں جاؤگی تم زد مت کرو مانجو آئیشہ رکھ لو میں اپنی دوست کو فون کر کے اس سے بھی اجازت لے لوں گی تم فکر مت کرو رکھ لو یہ چابی شاباش اللہ آپ کو خوش رکھے آئیشہ اس میں ایڈرس ہے میری دوست کی گھر کا دیکھو یوں سڑکوں پر پھرنا ٹھیک نہیں ہے تم دونوں کے لئے اچھا میں چلتی ہوں اس سے پہلے کہ کسی کو پتا چل جائے شکریہ آپا ایلیف میری جان آئیشہ میری بہن بلکل پریشان نہ ہونا سب ٹھیک ہو جائے گا خدا حافظ موسید 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 透ی موسید